اسلام علیکم قائلز آج آپ کے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں جی ریو ایکنی کے بارے میں ہلکیں ہیں جن کے موہ پہ شائیاں ہیں اور دانیں وغیرہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے ہے سب سے پہلے یہ سافی کا سیرپ یہ آپ نے صبح کھانے کے بعد دو چمچ صبح دو دوپیر اور دو شام کو لینے ہیں یہ تقریباً آپ نے تین ختم کرنی ہے آپ کی ایکنی ہے آپ کے خارش ہے جسم پہ دانیں بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر کریں گے یہ والی ٹیو بیٹ یہ مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے تقریباً چار سو ستر بے گی آپ کو ملے گی یہ والی پندرہ گرام کی یہ آپ نے مکس کرنی ہے کس کے اندر وہ میں آپ کو پہلے بات بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لے لینے جی گولڈن پرل ٹھیک ہے کوشی کریں ایک نمبر ہی لیں دو نمبر نہ ہی لیں کس اچھے میڈیکل سٹور سے ایک نمبر لیں یہ ہے جی ہم نے اوپن کی ہوئی ہے پہلی ٹھیک ہے یہ آپ کو تقریباً جو ہے قیمت اس کے اوپر نہیں لکھی ہوئی تقریباً تین سو کے رانڈ بورڈ ہی ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مکس کریں گے فائزہ بیوٹی کریم یہ بھی اوریجنل ہی پروڈیکٹ ہو یہ ہم نے اوریجنل بائی کی ہے میڈیکل سٹور سے بائیس کتیس نبی والی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہم نے اوپن یہ بھی اوپن کر لیا ٹھیک ہے ایکسپائری ڈیٹ اس کی لازمی چیک کر لیں یہ بائیوکاوس سیرم بائیوکاوس مل جائے وہ ڈرکر مل جائے وہ بھی χور clicks ہم لازم اس کے اندر مکس کرنم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ اس کے اندر سے سیرم نکلتا ہے اور آگئے کہ ج ٹھیک ہے یہ ہوگی ساری چیزیں اور 이게 ہوت huraban جانا ہے اور یہ ہے ملتانی مٹی وہ بھی ہلکی سیاد کرنی ہے ان کے لئے جن کا آئلی سکین ہے ٹھیک ہے اور چلیں جی ہم مکس کرتے ہیں سارا کچھ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو باقی آپ کو پھر دکھاتے ہیں چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا فائدہ کا فائدہ ہم نے ساری ڈال دینی ہے اس کے اندر پھر دکھے گا یہ تک سائزہ ساری ڈال کی خالی ہو جائے یہ آگی جی ہماری گولڈن پر یہ بھی اس کے اندر ہم مکس کریں گے پھر دکھا سا کیمررہ میں نزدیک لیا ہے ہم ساری اس کے اندر ہم مکس کر دیں گے اس کے بعد آگئی ہماری فیرن لبلی ہم اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ضائع ہونے سے بچانی ہے یہ آپ نے ساری نہیں ڈال دینی اس کے اندر یہ آپ نے ہاف سے ہوا ہوتی آ دی بس یہ ہاف بڑی ہے کوشش کرنی ہے آپ نے ہاتھ زیادہ گندے نہیں کرنے اس کے بعد آگئی ہمارا کدھر چلا گیا سیرم کدھر چلا گیا یہ پڑھا ہوگا ہے یہ بائیوکاس کا سیرم اب ہم اس کو اپن کریں گے یہ اس کے اندر پہلے بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ یہ باہر جو ہے ضائع ہمارا نہ ہی ہو یہ ہم سیرم ڈالیں گے اس کے اندر کیمرہ نزدیک لئے یہ سارا اس کے اوپر بلکل خالی کرنا ہے تقریباً سو یا ایک سو بیس روے کا ہے یہ بلکل ہی ہم نے اس کے اندر صاف کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ والی بیوٹی یہ جو کریم ہے ٹھیک ہے پندرہ گرام والی یہ اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ کو اگر ایکنی زیادہ ہیں تو پھر ساری اس کے اندر ڈال لیں اگر زیادہ نہیں ہے نشان ہے ہلکے ہیں تو پھر آپ نے ہاف ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی جی وہ اب ہمارے رہ گئے ہیں کیاپ ہوگی یہ ہم نے چار ڈالنے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کینچی لے لیں یا چھری لے لیں میں تو چھری لوں گا یار میرے پاس ہے اس وقت یہ ہی اور ہو 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 آپ چھری لے لیں ٹھیک ہے میرے پاس تو یہ تھی میرے پاس تو چھری تھی آپ جو بھی لے لیں کانٹا لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے مجھے تو یہ ملا ہے یہ آگیا اب ملتانے مٹے اب آپ اپنے حساب سے لیں گے اگر آپ کی سکن ہے آئلی اگر آپ کی آئلی سکن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہ تھوڑا سا کم ڈال دیں ٹھیک ہے اور میری تو آئلی سکن ہے میں اس لئے تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گا اچھا لیں جی بس اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس آپ نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے ہر چیز اس کی مکس ہو جائے اندر انگلی سے کر لیں گے وہ بھی ٹھیک ہے انگلی سے نہیں بھی کریں گے تو آپ اس کو کسی بھی چیز سے زیادہ زیادہ ہو چیز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ مہنگائی کتنی ہے ہر چیز ہی بہت مہنگی ہے اس کو ہچی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ لیں جی بلکل اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اور اس کو آپ نے چیک کر لینا انگلی کے ساتھ کہیں پہ کوئی دانا تو نہیں ہے بلکل پلین ہونے چاہیئے کیونکہ وہ ہر چیز مکس کرتے ہیں تو دانے وغیرہ بن جاتے ہیں بلکل دیکھیں نا بلکل اوکی ہے یہ اب ہماری تقریباً دو سے ڈھائی ڈبیاں جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہیں اور اب ہم نے اس کو اسی ڈبیاں میں ڈال لینی ہے جس طرح اب یہ فائدہ تھی یہ خالی تھی خالی ہو گئی تھی اب اسی کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے دوبارہ سے یہ ہماری ڈبیاں آپ کے سامنے دیکھیں نا یہ ڈبیاں ہماری تقریباً دو سے ڈھائی ڈبیاں تیار ہو جائیں گی ایسے آپ نے انگلی سے پکڑ کے ساری جو ہے نا یہ ایڈا اتنی ہوتا ہے جی ڈبی میں اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ بلکل ایک ڈبی ہو گئی ہے ریڈی اور سائیڈوں سے آپ نے اس کو بلکل اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اپنی انگلی صاف کر لینا ہے کنارے سائیڈ سے سارے صاف کر لینا ہے تاکہ دوبارہ اوپر دھکن کے ساتھ نہ لگے اور اوپر سے اس کو اس طرح کر لیں گا اور یہ دیکھیں یہ بلکل آپ کی ویسی ہوگی آپ اس کو فریج کے نیچے والے حصے میں رکھ سکتے ہیں یہ ڈبی بلکل ریڈی ہوگی ٹھیک ہے جی اب اس کو اچھی طرح صاف کر کے آپ چاہے ڈبی میں رکھ لیں یا فریج میں رکھ لیں اور یہ لیں جی یہ آپ کی ایک ڈبی ہوگی اب یہ پوری گائز بڑی ہوئی ہے ایک پوری ڈبی ہماری یہ گولڈن پرل کی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک لازمی کریے گا آگے شیئر بھی کریے گا اور یہ آپ کے تقریباً تین ماہ میرا خیال ہے کہ گزر جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سو فیصد گرنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں گا آپ کو اس کو بہت ہی اچھا حضرت ملے گا بہت شکریہ جی تینک یو اللہ حافظ